اسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دالہ ہم لوگ دروس اللہ میں تمرین پڑھ رہے تھے اگلی تمرین میں کچھ قسم دیے گئے ہیں پھر ان اسماع کی اضافت ان اسموں کی اضافت زمین کی طرف کی گئی ہے یعنی ان اسموں کو مضاف بنائے گیا اور زمین کو مضافلے بنائے گیا جیسے بیتوں نے ایک بسم دیا گیا ہے پھر ان اسموں کی اضافت کس کی طرف کی گئی ہے زمین کی طرف کی گئی ہے یعنی اس کو مضاف بنا دیا گیا ہے اور زمین کو مضافلے بنائے گیا ہے جیسے بیتوں کا یہاں بیت مضاف ہے اور کا وحد مدکر خاضر کے زمین کیا ہے مضافلے ہیں بیتوں کا تیرا ہے بیت مضاف اور کا واحد مدکر خاضر کے زمین کیا ہے مضافلے ہیں بیتوں کا یعنی بیت مضاف اور کا واحد مدکر خاضر کی زمین کیا ہے مضافلے ہیں بیتوں کا یہاں بیت کیا ہے مضاف اور ہاں واحد مدکر خاضر کی زمین کیا ہے مضافلے ہیں بیتی میرا یا بیت مضافر اور یا وحد متقلب کی ضمیر کا ہے مضافریں بس ان میں آتی ہے تو ایک اسم دیا جیا ہے تو اس کی اردامت کس کی طرف کی گئی ہے زمین کی طرف کی گئی ہے اگلے اسم دیکھئے اگلے اسم کیا ابون ابونی اصل میں کیا تھا ابون تھا ابون تھا بعد میں اس کو کیا بنا دیا گیا ابون بنا دیا گیا ابون اصل میں کیا تھا ابون تھا بعد میں اس کو کیا بنا دیا گیا ابون بنا دیا گیا اور ابون ہی استعمال ہوتا ہے جب یہ اکیہ دیا ہوتا ہے لیکن جب اس کی ادافت کر دیتے ہیں کاف زمین کی طرف یا ہو زمین کی طرف یا ہا زمین کی طرف جب ہم اس کی ادافت اس کی طرف کر دیتے ہیں ضمیروں کی طرف کر دیتے ہیں وہ آئی متقلی کو چھوڑ دیتے ہیں وہ آئی متقلی کی جو ضمیریاں آئیں اس کو چھوڑ کرتے ہیں بقیہ جو ضمیریں ہیں اگر ہم ان کی طرف اب ان کی اضافت کرتے ہیں تو اب ان جو اصل میں اب ان تھا اس کی اصل اضافت کے وقت لوٹ آتی ہیں نہیں بس ان میں آ رہی ہے اگر ہم لوگ اب ان کی اضافت ضمیروں میں سے یا کو چھوڑ دیجیے جو آئی مفتنیم کی ضمیر ہے اس کو چھوڑ دے کے بقیہ جو ضمیر ہیں اگر ان کی طرح ہم لوگ اب ان کی اضافت کرتے ہیں یعنی اب ان کو مضاف بناتے ہیں اور ان ضمیروں کو مضافتے بناتے ہیں یا اسیتنا کسی اور اسیم کو مضافتے بناتے ہیں تو اب ان کی جو اصلی عبادت ہے اب ان اب ان کی جو اصلی شکل ہے امون وہ شغل کیا ہوتی ہے اضافت کے وقت مضاب بناتے وقت لوٹ آتی ہے واپس آ جاتی ہے جیسے اب ان کم لوگ اضافت کریں گے اگر واحد مضاب تر خاتم کی ضبیر کی طرف تو کیا لیکن امون کا یعنی امون جو اب ان کی اصلی شغل تھی عالف حمزہ باغ روالو یہ اضافت کے وقت لوٹ آئے گا ٹھیک ہے ابو کا ابو مضاب باقہ واحد مضاب تر خاتم کی ضبیر کی ضبیر مضاب لیں ابوہ ابو مضاب باقہ واحد مضاب تر خاتم کی ضبیر کی ضبیر مضاب لیں ابو کا تہرہ ابو اس کے ابو ابو ہے اس کے ابو لیکن اگر ہم لوگ اسی ابو کی ادافت کسی طرف کرتے ہیں وہاں مچتلیم کی ضمیر کی طرف کرتے ہیں تو وہاں واپس نہیں ہیں اس کے ادافت کیا کریں کہ ابو میرے ابو اب نظاف اور یاں ملافی بس ان میں آئیے اگر ابو کی ادافت اس کی طرف کی جاتی ہے وہاں مچتلیم کی ضمیر جو یہاں ہے اس کی طرف کی جاتی ہے تو ابون ہی کی ادافت ہم لوگ کریں گے ابو ان کی نہیں بس ان میں آئیے ہیں تو اس کی ادافت ایسے ہوگی جیسے ابی میرے ابو اب ملافر یا واحد مچتلیم کے ضمیر کیا ہے ملافر اسی طرح سے ابون کی طرف اخن بھی ابون کی طرف اخن بھی اخن بھی اصل میں جاتا اخن تھا اخن تھا بات جو اخن کو کیا بنا جیا گیا اخن بڑے گیا بس بچہ رہی ہے تو جب لوگ اخن کی ادافت کریں گے ضمیروں نہیں کریں گے تو اس کی اصلی شمی جو ہے بلہ اٹھائے گے یعنی ہم لوگ اخن کی ادافت نہیں کریں گے بلکہ اس کی ادافت کریں گے اخن کی ادافت کریں گے اگر ہمیں اخن کو ملافر بنانا ہے اور کسی دوسرے کو ملافرے بنانا ہے چاہے ضمیر ہو یا کوئی دوسرا احمد ہے تو کیا کریں گے آخن کو ہم لوگ مضافر نہیں بنایا گے بلکہ heading کو پس بگعہ بنانا ہے لیکن اگر مضافر ہیں یعنے زمیر ہے جو واحد متقلم کے زمیر ہیں تو اس وقت ہم لوگ آخن کی ادافت نہیں کریں گے بلکہ اس کی ادافت کریں گے آخن کی ادافت کریں گے یعنی مضافر لوگ آخن کو بنائیں گے آخن کو نہیں اور باقیہ شکلوں میں مضاف اکھون کو بنائیں گے اکھون کو بنائیں گے لیکن اگر یعنی متقلب کی طرح مضاف ہے یعنی متقلب مضاف کے لئے بنانا ہے تو ہم لوگ اکھون کو مضاف نہیں بنائیں گی بلکہ اکھون کو بنائیں گے مثال لیسے لیجے اکھون کا یعنی کس کو مضاف کے لئے بنائنا تھا کہ جو وہ حضر حاجر کے ضمیرہ اس کو تو کس کو ہم لوگ مضاف بنائیں گے اکھون کو اکھون کو بنائیں گے اکھون کا تیرہ بھائی اخو مضا اور کا مضافلہ اخو اس کا بھائی اخو مضا اور وہ وعدمتقل غائب کے ذمیر مضافلہ اخو ہا اس کا بھائی اخو مضا اور ہا وعدمتقل غائب کے ذمیر مضافلہ اخی لیکن اگر لوگ اخون کی ادافت اس کی طرف کرتے ہیں یا امتقلنیم کی طرف یعنی اخون کو مضافب بناتے ہیں اور یا متقلن کو مضافلے بناتے ہیں آپ اگر اخون کی ادافت ایرات کا بھی یہاں مضافلہ بس انہوں نے یہ جی تو اس قبلین میں کیا ہے کچھ کسم دیا گئے تھے ان اسموں کی عذابت کسی طرف کی گئی تھی ضمیروں کی طرف کی گئی تھی ہم لوگ ان اسموں کی عذابت ضمیر کے طرف کیسے کریں گے میں نے بتلا دیا اور ترجمہ کیسے کریں گے یہ بھی بتلا دیا آگے دیکھیں کچھ جملے دیئے گئے ہیں ان جملوں کا کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو اردو میں ترجمہ کرنا ہے اسی طرح سے مغاف اور مغافلے بھی تلاش کر کے لگے اگلی تمرین دیکھیں اگلی تمرین میں کچھ نام دیئے گئے ہیں پھر ان ناموں پر کیا لگایا گیا ہے اغراب لگایا گیا ہے ان کے اخیر میں کیا لگایا گیا ہے اغراب لگایا گیا ہے تو کسی پر تنوین کا اغراب ہے اور کسی پر تنوین کا اغراب نہیں ہے تنوین کسے کہتے ہیں تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں تو کچھ نام ایسے ہیں جن کے آخیر میں دو پیس لگا ہوا ہے یعنی جن کے آخیر میں تنوین لگی ہوئی ہے جنہیں تنوین کہہ رہا ملا اور کچھ اسم ایسے ہیں جن کے آخیر میں تنوین نہیں لگی ہوئی ہے بلکہ ایک پیس لگا ہوا ہے سننے ارپا جی تو اگلی تمرین میں کچھ اسم ہے جن پر تنوین کی حرکت لگی ہوئی ہے اور کچھ اسم ہے جن پر تنوین کی حرکت نہیں لگی ہوئی ہے تو کون سے وہ اسم ہے جن کے آخیر میں تنوین کی حرکت لگی ہوئی ہے اور کون سے وہ اسم ہے جن کے آخیر میں تنوین کی حرکت نہیں لگی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں جیسے محمد اس کے آخیر میں دو پیس لگا ہوا ہے یعنی اس کے آخیر میں کیا تنوین کے حرکت ہے خالد اس کے آخیر میں دو پیس ہے تنوین کے حرکت ہے حامد اس کے آخیر میں دو پیس ہے یعنی تنویر کے حرکت ہے عباسن اس کے اخیر میں دو پیش ہے یعنی تنویر لگی ہوئی ہے محمودن اس کے اخیر میں دو پیش ہے یعنی تنویر لگی ہوئی ہے حمزہ تو اس کے اخیر میں دو پیش نہیں ہے بلکہ ایک پیش ہے یعنی اس پر تنویر نہیں لگا ہوتا ہے تلحہ تو اس کے اخیر میں ایک پیش ہے دو پیش نہیں ہے یعنی اس پر بھی تنویر نہیں لگا ہوتا ہے اسامہ تو اس کے اخیر میں ایک پیش لگا ہوتا ہے دو پیش نہیں لگتا ہے یعنی اس کے اخیر میں بھی تنویل نہیں ہے معاویتو اس کے اخیر میں سب ایک پیش ہے دو پیش نہیں ہے یعنی اس کے اخیر میں تنویل نہیں ہے اکرمہ اکرمہ تو اس کے اخیر میں بھی تنویل نہیں ہے تو کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کے اخیر میں دو پیش لگتا ہے اور کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کے اخیر میں دو پیش نہیں لگتا ہے تو محمدن خالدن حامدن عباسن محمود یہ پانچ اسماعیسے ہیں جن کے اخیر میں کیا لگایا ہے دو پیش لگایا ہے حمزتوں طلحتوں اسامتوں معاویتوں اکریمتوں یہ پانچ نام ایسے ہیں جن کے اخیر میں دو پیش نہیں لگایا گیا ہے بلکہ ایک پیش لگایا ہے تو یہ دو نام ہیں جن کے اخیر میں ایک پیش لگایا ہے حرم کے اخیر میں کتنا پیش لگایا ہے ایک ہی پیش لگایا ہے اور جن کے اخیر میں دو پیش لگا ہوا ہے ہم ان کے اخیر میں کتنا پیش لگائیں گے دو پیش لگائیں گے ایسا کیوں کریں گے ہم لوگ کیوں ایک پیش لگائیں گے کیوں دو پیش لگائیں گے ایسا ہم لوگ کیوں کریں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے اسی کتاب میں جانے گا بس ان میں آ رہے ہیں آگے دیکھیں اگر یہ تمرین ہے اقرائل اسنان آتیتا وازمت اواخر اگلا سؤال کیا ہے اقرائل اسنان آتیتا وازمت اواخر اقرائل اسنان آتیتا اقرائل اسنان آتیتا آنے والے اسنوں کو آنے والے ناموں کو آج کچھ نام دے گئی ہے ان کو ہمیں پڑھنا ہے اقرائل اسنان آتیتا اقرائل اسنان آتیتا آنے والے اسنوں کو ناموں وازمت اواخرہ وازمت او اعراق لگا 살아ن آخرہ ان کے آخری حرف پر یعنی ان کے آخری پر میں کیا لگانی ہے حرکت لگانی ہے تو کچھ نام دیا گئے ہیں اور پھر ان کے آخر میں اعراب لگانا ہے یعنی حرکت لگانی ہے کسی کے اخیر میں دو پیش کر دی گا کسی کے اخیر میں ایک پیش کر دی گا تو اس کو بھی کر کے لگا ہوں اگرہ سمف دیکھیں ادرسل حادیہ عشان اگرہ سمف کیا ہے ادرسل حادیہ عشان ادرسل حادیہ عشان ادرسل حادیہ عشان ادرسل سبب ادرسل حادیہ عشان ادرسل حادیہ عشان ادرسل سبب ادرسل حادیہ عشان ادرسل سبب اس سبق میں کیا ہے دیکھیں پہنے چھوڑا کیا ہے ہاں دا ہائیٹی بائیٹی آناہ المسجدی بیٹی جمیل دیکھیں دیکھتے جی پہلے کتے میں ہم لوگ ہاظا کا کریں گے فیلم بیٹی کا ہاظا یہ بیٹی میرا گھر ہے ہاظا بیٹی ہاظا یہ بیٹی میرا گھر ہے بیت مضافر یا مضافرے ہاظا بیٹی یہ میرا گھر ہے اگلا جملہ دیکھئے بیٹی اہاما محصدی دی پہلے کتے میں بیٹی کا کہیں گے پھر المسجدی کا اماما بیٹی امام المسجدی بیٹی میرا گھر امام المسجدی مسجد کے سامنے ہیں بیٹی میرا گھر امام المسجدی المسجدی مسجد کے اماما سامنے ہیں بیٹی امام المسجدی میرا گھر مسجد کے سامنے ہیں بیٹی مغاف ہے اور یہاں مضافرے ہیں اسی طرح سے امام مضافر اور مسجدی کیا مضافرے ہیں بیتی امام المسجدی بیتی میرا گھر امام المسجدی مسجد کے سامنے ہیں اگلہ جمعہ لیس بیتی جمیل پہلے تجم بیتی کا فی جمیل بیتی میرا گھر جمیل خوبصورت ہے بیتی جمیل بیتی میرا گھر جمیل خوبصورت ہے بیت مضافریا مضافرے ہیں بیتی جمیل میرا گھر خوبصورت ہے فی ہی حضیقت صغیرت فی ہی کا تجمعہ پہلے کریں گے فی صغیرتوں کا فی حضیقت فی ہی اس میں حضیقت صغیرت فی ہی اس میں حضیقت صغیرت ایک چھوٹا باغیچا ہے فی ہی اس میں حضیقت صغیرت صغیرت میں ایک چھوٹا حضیقت باغیچا ہے فی ہی حضیقت صغیرت اس میں ایک چھوٹا باغیچا ہے فی ہاں خیجان اور نوکی دمیر مجرور ہے حضیقت محصوف ہے صغیرت باغیچا ہے فی ہی حضیقت صغیرت فی ہی اس میں حضیقت صغیرت بائیتی میرا گھر امان المسجدی مسجد کے سامنے ہیں بائیتی جمیر بائیتی میرا گھر جمیل خوبصورت فی ہی حضیقت صغیرت فی ہی اس میں حضیقت صغیرت ایک چھوٹا باغیچا ہے یا ایک چھوٹا باغیچا ہے اللہ جمعہ اگلی من هاہیی غرفت هاہیی غرفت فی ها نافذة کبیرہ ومن واحد جمیرہ فی ہا نافذت کبیرہ ومن واحد جمیرہ ہاہیی غرفت پہلی تکمہ حفیقا فیر غرفتی ہاہیی یہ غرفتی میرا گھرا ہے ہاہیی یہ غرفتی میرا گھرا ہے ہاہیی غرفتی یہ میرا گھرا ہے ہاہیی اس کی اشارہ ہے غرفہ غافرہ اور یا مضافلہ فیہ نافذت کبیرہ ومن واحد جمیرہ پہلی تکمہ فیہا فر کبیرہ فر نافذت فر واحد جمیرہ کبیرہ 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 ایک بڑی نافذت کھڑکی ہے فیہا اس میں نافذت کبیرہ کبیرہ ایک بڑی نافذت کھڑکی ہے فیہا فیہا نافذت کبیرہ فیہا اس میں نافذت کبیرہ ایک بڑی کھڑکی ہے ومن واحد جمیرہ ومن واحد جمیرہ جمیرہ کبیرہ کبیرہ صفت اسی طرح سے میرے ومن واحد کیا ہے محصوف اور جمیرہ کیا ہے صفت ایک بڑی ایک بڑی مفر سے دیکھ لیئے ہادی غرفتی ہادی یہ غرفتی میرا کمرہ ہے ہادی اس میں اشارہ غرفہ مضافر یا ہادی غرفتی میرا کمرہ ہے فیہا نافذت نافذت کبیرہ ومن واحد جمیرہ فیہا اس میں نافذت کبیرہ ایک بڑی اکفلتی ہے ومن واحد جمیرہ اور ایک صورت انکھا ہے فیہا خیجار اور رہا واحد جنگا واحد غائب کی زمین مجرور ہے نافذت موصوف ہے کبیرہ صفت ہے مر واحد موصوف ہے جمیرہ صفت ہے سون ماری بار جی عزیز اللہ بار آج کی اس وقت بس اتنا ہی و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ